ریسٹورنٹ جیسا ٹیز دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ضرور آپ تیار کریں گے سب سے پہلے ہم کرسپی فرائی کا مکس مکچر یعنی کوٹنگ مکسر جو ہے اس کو استعمال کریں گے اور صرف چیکن کو ہم نے کوٹ کرنا ہے اور اسے فرائی کرنا ہے اس کے بعد نوڈل کی تیاری کریں گے بہت ہی مزدار نوڈلز جو اب تک آپ نے اتنے کرنچی نوڈلز پہلے کبھی استعمال نہیں گئے انشاءاللہ آپ سیکھیں گے اور چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لینا ہے ایک مکسنگ بال اور اس میں ہم نے چیکن کو شامل کرنا ہے اور چیکن کے ساتھ تھوڑی سی چیزیں ایڈ ہوں گی اور یہ ہمارا مزدار کا کھانا جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اور اس کے لیے ہم نے ایک ساشے سمپل اسے آپ ہاتھ سے کھول سکتے ہیں بہت ہی آرام سے یہ دیکھیں یہ کرسپی فرائی کا ایک ساشے آگیا اور چیکن کے چنکس ہو گئے ہیں یا سٹرپس لے لیں یا جولین میں کر لیں جو آپ کو پسند ہے اس طرح سے آپ اسے کر سکتے ہیں اس کو آپ نے ایٹ کیا اور اس کے بعد اسے کیا مکس بہت اچھی طرح سے اس لیے کہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں نمک ہیں مچ مسالے سارے موجود ہیں اور آپ کے ٹیسٹ کے این مطابق ہے بچے ہوں بڑے ہوں ہر طرح کہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں اس لیے کہ یہ مناسب پرائز میں دستیاب ہوتا ہے اور آپ کو مدیدار آپ کا سپیشل ٹیسٹ جو ہے ہم فرائی کرنے کے لئے ڈالنے لگیں اور اس وقت یہ میرا پین سٹارڈ ہو چکا ہے اور اس میں لینا ہے تھوڑا سا آئل اچھا آئل استعمال کریں اور سہت کے مطابق ان چیزوں میں آپ نے بالکل احتیاط کرنی ہے تھوڑا سا لے رہے ہیں ہم چاپ گارلک فریش چاپ گارلک اور یہ چیزیں جو میں اس میں شامل کر رہا ہوں اسی سے آپ کا کھانا مزیدار بنتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ جو چیزیں ہم پہلے ڈالتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں اس کو ہم نے نوٹ ضرور کرنا ہے اور پھر جا کر آپ کا کھانا جو ہے وہ مزیدار بنتا ہے تھوڑا تھا ہم نے گارلک کو فرائی کیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گا سبزیاں جس میں میرے پاس پیاز ہے تھوڑی سی ہری مرچیں چاپ ہیں اور اس کے بعد میں نے اس میں شامل کر دینا ہے ٹیمارٹر اور اب میں اس میں ڈالوں گا بند گو بھی ٹھیک ہے جی سمپل سے جو سبزیاں ہوتی ہیں جو ہم اکثر نوڈلز میں استعمال کرتے ہیں وہ آپ نے ایٹ کرنا ہے اس میں گاجر بھی ایٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس آپ اس میں مختلف قسم کی سبزیاں مشروم ٹوفل اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے وہ بہت مددہ لگتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے ڈال دیا ڈالنے کے بعد تھوڑا سوتھے کیا تیز آنچ پر اس کے بعد میں نے اس میں شامل کر دینا ہے تھوڑا سا چلی گالک سوس جی اور یہ آگیا سویا سوس لیمبو کا رس تھوڑے سی لال مرچ کٹیوی تھوڑے سی کالی مرچ اور نمک چھٹکی چھٹکی یہ ایٹ کیا آپ نے یہ مکس کیا یہ دیکھیں اچھا سا کھلا کھلا سا جو ہے سبزیاں اب نوڈلز شامل کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ نئی نئی چیزیں اس میں آپ کر سکتے ہیں فرض کرنے کے ایک مشروع آتا ہے جس کو کہتے ہیں بلیک مشروع وہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اگر وہ آپ کے پاس کہیں مل جائے تو آپ کو واقعی چائنیز فلیور آتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ٹیکنیک آپ کو بتا دوں جو ریسپیز کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے تل کا تیل اگر تل کا تیل آپ کے پاس ہے تو آدھا چائے کا چمچہ آخر میں جب آپ کوکنگ کمپلیٹ کر چکے ہوں آخر میں اس میں ایڈ کرنا ہے اور اسے آپ مکس کریں گے تو آپ کو چائنیز ریسٹورانٹ میں جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں ویسے آپ کو فلیور مل جائے گا ٹھیک ہے جی یہاں پر ہمارے پاس کرنچی نوڈلز کے ساتھ ساتھ کرنچی بائٹ جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں زبردست سے جب چمچے پہ آئے آپ کا کھانا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا کرنچی ہے یہ ایک ایک پیس جو ہیں کرنچ بہترین سا بن چکا ہے اس میں اور سمپل ہے ساشے کھولا آپ نے چکن میں میرینٹ کیا مکس کیا اور اسے آپ نے فرائی کر لیا اور اس کے بعد آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف کیچپ لیں اور اس بائٹ کو آپ نے چھوٹے چھوٹے سے جو ہیں ٹوٹپکس وغیرہ لگا کر اس کو سرف کر سکتے ہیں لیکن اس پہ ہم ٹیشو پر نکال لیں گے سے تاکہ اس کا آئل سارا ڈرین ہو جائے جی یہ آگیا سارے بائٹس ہمارے کرنچی کرنچی سے چکن کرسپی اور کرنچی یہ دیکھیں ایک ایک پیس آپ کو اچھے اس کوٹنگ میں کمال یہ ہے کہ اس کے اندر جو آئل ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی ڈرین ہو جاتا ہے اور اس کے اندر رہتا نہیں ہے آئل ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا ہے ہمارے بریک کا ایک چھوٹا سا خوبصورت سا کرنچی کرنچی کرسپی کرسپی بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت زبدس نوڈلز بن رہے ہیں اور اس وقت ہو چکا ہے اب میں اس میں نوڈل ڈالوں گا نوڈل ڈالنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے اسے بھی آپ نے نوٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر ہمارے پاس یہ نوڈل ہیں اسے آپ نے اس طرح سے کھول کر ڈالنا ہے ایسے ٹھیک ہے اور اسے تھوڑا سا آپ نے ڈالا اس کے بعد دو چمچوں کی مدد سے اسے آپ نے مکس کیا اور پھر دوبارہ سے نوڈل شامل گئے تاکہ یہ دیکھیں زبردستہ فلیور اور سارا مسالہ جو ہے وہ مکس ہو گیا اس میں اور اس کے بعد میں نے اس میں شامل کر دینا ہے نوڈل اور نوڈل جو ہیں وہ ڈال دیں گے اور اسی طرح سے ہاتھ سے کھول کر جائیں ڈالتے جائیں تاکہ ایئر اس میں چلی جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں ہم نے باقی نوڈل جو ہیں وہ بھی ایٹ کر دیا اور اسے آپ نے مکس کیا تمام سوس اچھی طرح سے اس پہ مکس ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے اور اب میں اس میں شامل کرنے جا رہا ہوں آپ کے زبردستی کرنچی کرنچی چکن جو ہم نے کرسپی فرائے سے تیار کیا ہے ٹھیک ہے یہ آگیا کیا بات ہے دیکھ لیں زبردستہ اس کا کلر اور زبردستی اس کی لک ہے اور کرنچ اس وقت یہ اگر اس کے ساتھ چلا بھی جائے گا نوڈل کے ساتھ تو اس کے جو کرنچ ہے وہ برقرار رہے گا حمیشہ ٹھیک ہے جی آپ نے اس ٹائم پہ ڈالنا ہے جب یہ بلکل مکس ہو چکا ہو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے ڈیش پر اچھی سی ڈیش پر میرے پاس ایک ڈیش ہے موجود اس پر ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اور سرف کریں گے ہری پیاس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ہمارا مدہ سی پی تیار ہو گئی اس کو ذرا سیٹ کرنا ہے آپ نے چوب سٹک کی مدہ سے یا پھر آپ فوک لے لیں فوک سے بھی آپ اسے سیٹ کر سکتے نہیں دیگے جب یہ پوزیشن ہو جائے صرف ایک چیز میں نے اس میں ایڈ نہیں کیے جو آخر میں ہم نے اس کو شامل کرنا ہے اور اس سے اس کا کلر اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اسے آپ نے شروع میں اگر شامل کر دیا تو اس کا فلیور جاتا رہے گا وہ ہے ہری پیاز کسی بھی ڈش میں ہری پیاز شامل کر رہے ہو تو اسے آپ لاسٹ مومنٹ میں شامل کریں یہ میرے پاس ہری پیاز ہے زبردست کرنچی کرنچی سی یہ ہماری زبردست کرسپی کرنچی جو ہے نوڈلز تیار ہو چکے ہیں اور اسے آپ بڑے بچے ہر طرح کے لوگ جو ہے اسے بڑے شوق سے پسند کرتے ہیں اسے آپ جوئے کریں گے اور زبردست چیز جو ہے وہ تیار ہو جائے گی آپ کے پاس اور اسے چاہیں تو آپ سپکیٹی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے چاہیں تو آپ مکرونی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ہم سائیڈ میں کر دیتے ہیں اور یہ ہم بنانے جا رہے ہیں سٹرپس چکن سٹرپس بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ چیز کی سٹکس اگر وہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ میرٹ کر کے اس میں لگا سکتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس پھر ایک پیکٹ کی ضرورت ہوگی اور وہ ہے ہمارے پاس زبردستہ کرسپی فرائی کا ایک پیکٹ جو بہت ہی آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے اور فورٹی روپیز کی قیمت ہے جس میں آپ بہت سارے کھانے مدیدار کھانے جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں اچھا اس کو کھولنا بھی بہت آسان ہے کہ چھوری کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ آپ اسے حاصل سے آرام سے کھول لیتے ہیں ٹھیک پورا ساشا آگیا اس میں اب اس میں سمپل آپ چکن کو آئٹ کرنا پھر اس میں میرے پاس لیمن جیوز تھوڑی سی تیکھی مرچے لال والی اور ساتھ میں گارلک یہ اگر آپ آئٹ کرنا چاہتے ہیں تھوڑا تو اس کو آپ آئٹ کر سکتے ہیں چلیں چکن کے فلے ہم نے لے لیے چھوٹے چھوٹے سٹریپس اور اس کے ساتھ لال میچ پاورڈر ڈال دیا تھوڑا سال لیمن جیوز ڈال دیا اور جنجر گارلک اگر آپ کے پاس ہو تو وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اسے آپ نے میکس کیا اچھی طرح سے سوکھے والے بیٹر میں پہلے لگایا ٹھیک ہے اور اسے کیا میکس اچھی طرح سے ایک سٹریپس جو وہ الگ الگ ہو جانا چاہیے دیکھیں اب یہ آپ جب میکس کر چکے ہوں تو آپ نے ہاتھ سے ایک پیس اٹھانا ہے یہ دیکھیں یہ سٹریپس کا پیس بلکل ڈرائ ہونا چاہیے اس پہ اچھی طرح سے کرسپی فرائی جو کوٹنگ ہے میکس ہے وہ اچھی طرح سے لگ جانا چاہیے اور اس کے بعد آپ نے اور اس کو آپ نے ایک میکس بول میں نکالا اور اسے ہلکا سا پھیٹ لیں اور اس کے بعد یہ سٹریپس جو ڈرائی ہو چکے ہیں اچھی طرح سے لگ چکا ہے اس پہ جو کوٹنگ ہے اس کے بعد اس کو آپ نے تھوڑا سا ہاتھ سے اس طرح جھٹکا تاکہ اس پہ جو ایکسٹرا پاوڈر اور جب یہ سارے پیسز ایک طرف چلے جائیں اس کے بعد آپ نے اسے انڈے میں اچھی طرح سے مکس کر لینا یہ دیکھیں جب یہ ہو جائے اس کے بعد پھر دوبارہ سے آپ نے سٹریپس کو ایسے کری کے ڈالنا کھول کر تاکہ یہ بیٹر پر اچھی طرح سے لگ جائے اور اینڈا جو ایکسٹرا اینڈا ہے اس کو آپ نے مکسیم میں پاوڈر میں نہیں ڈالنا بلکہ اس کو الگ کر دینا ہے جیسے آپ اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں باقی جو بچا اینڈا ایک طرف ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس چکن کے سٹیپس بچے ہو آگئے اب اسے ہم نے دوبارہ سے ڈرائے میکشر میں اچھی طرح سے مکس کیا اور اس کے بعد یہاں ہمارے پاس چولاؤن ہے اور اسے آپ بہت سارے سوس ہیں ان کے ساتھ ساف کر سکتے اگر آپ کو چٹنیا پسند بنا سکتے اور اگر تاؤزن آئیلنڈ سوس جو بہت سمپل بنتا ہے اس کے اندر ایک کپ آپ نے مائنز لے لیا اور اس کے اندر ہاف کپ کریم استعمال کیا دونوں کو مکس کیا اس میں سرکے والی مرچے جو ہوتی ہیں وہ اور سرکے والا کھیرہ وہ ایٹ کیا آپ نے تھوڑے سی زہتون چاپ کر ڈال اس کے اندر اور ایک لیمن جوس یعنی ایک لیمن کا جوس ہوتا ہے وہ آپ شامل گیا اور چھٹکی پر نمک ملا کر آپ اس کو بناتے ہیں تو بہت زبردست سا آپ ریک لیتے اور پھر واپس آتے ناظرین اور یہاں بہت مزدار ریسی پیز آپ لگ لگ لیے تیار ہو رہی ہیں اور ہمارا شو کا نام آپ کو پتا ہے کرنچی ٹوٹکاز اس میں ہم آپ کو بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں جیسے نوڈلز کے بارے میں نے بتایا ہری پیاز یہ آپ کے بلڈ پیشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور بہت بردست آپ کے خون کا بہا ہو ہے اس کو بہتر بناتا ہے تو لازمی ہری پیاز آپ اپنی ڈیشز میں استعمال کریں کوئی اس کا خاص ہیوی ٹیسٹ نہیں ہوتا لائٹ سا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو آپ مزیدار سی ہے ٹھیک ہے جی اسے آپ مختلف طریقے سے اپنے ڈیشز میں ایڈ کر سکتے سمپل ہوتا ہے اس کو آپ نے اس طرح سے کاٹ لیا چھوٹی یا بڑی چھوٹی جو بھی ہے اس کو آپ نے اس طرح سے سمپل جیسے میں نے کاٹا آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا سائٹ سے یہ آپ کی garnishing کی تیاری ہو جائے گی اس طرح کی چیزیں آپ اپنے کھانو پر خوبصورتی سے garnishing کر سکتے اگر چاہیں تو دوسری سائٹ سے بنا سکتے سکتے یہ آپ پاس زبد دستہ دیزائن تیار ہو گیا یہ اس کو ہم carving بھی کہتے ہم نے زبان میں اور اس طرح سے آپ مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں فرض کر لے کہ ایک ریڈ آپ نے بنا لیا دوسرا ریڈ شاید اس کے اوپر اتنا خوبصورت نہ ججے تو آپ نے کھیرہ گرین اس کا بھی اسی طرح سے آپ نے پیس نکال لیا اور اس آپ نے اس سائز میں کٹ کر لیا اور اسی طرح سے اس کو آپ نے نوکدار شیو دے دی ٹھیک ہے یہ آگیا سمپل اور اسی طرح سے اس کو کٹ لگایا اور اسی طرح سے دوسری طرف بھی ٹھیک ہے جی اب آپ جب اس کو میں پیس ہٹاؤں گا جب آپ کو نظر آئے گا کہ اسی طرح کا ایک ڈیزائن بن چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس option میں ہمارے کچن میں جو کرنچی ٹوٹکاز والا کچن ہے اس میں آپ یہ ساری چیزیں بھی سیکھ سکتے اسے آپ وائٹ پلیڈ پر تاکہ نظر آئے یہ ذرا سی چیز سے آپ کا کھانا خوبصورت بھی بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں میں ہمیں سٹریپس جو ہے وہ فرائی ہو چکی ہیں ووو وو 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 کرسپی کرسپی کرنچی کرنچی چکن سٹریپس یہ آپ اس طرح کی چیزیں اکسر ریسٹورن میں ہم لیتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر پر یہ ریسٹورن والا فلیور دے سکتے ہیں صرف کرسپی فرائی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے پیکٹ اور 40 روپیز میں دستیاب اور آپ کے ٹیسٹ کے آئن مطابق ٹھیک ہے اس سے آپ نے لیا اس پر سٹ کیا دیکھ لیں آپ اس کو زبردست ٹیسٹ زبردست کرنچ اور ٹی ٹائم ہو یا پھر افتار ٹائم ہو کسی وقت بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں صرف آپ کے پاس ایک پیکٹ کرنچ فرائی یعنی کہ مسالے دار کوٹنگ مکس کا ہونا ضروری ہے فرنچ فرائی ہو فلے ہو فش فرائی ہو ویجیابل فرائی ہو کوئی بھی چیز ہو وہ آپ اس میں تیار کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری ریسیپی اور garnishing امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ بھائی شو موسیقی